فورمیشن زون میں آپ لوگ کو خوش آمدید دوستو آج ہم بڑی اہم بات کریں گے آپ سے دوستو اللہ کے فضل سے عام کی فصل اب تیار ہونے کو ہے لیکن دوستو اس میں جو خاص بات جو آج آپ سے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ تھی دوستو کہ جن جن ذمہ دار حضرات کے باغات میں پھل لگ چکا ہے وہ ذرا اپنے باغات کے اندر جا کر ہر پودے کو بغور جائزہ لے کر دیکھیں کہ کن کن پودوں کے اوپر پھل لگا ہے اور پودے کے کن کن حصوں کے اندر ابھی وہ جو بٹور لگا ہوتا تھا جہاں سے پھر عام بنتے تھے دوستو جس کو ہم بولتے ہیں میں گو ان فلوری سنس وہاں پہ جا کے دیکھیں اگر آپ کو وہاں پہ کوئی بٹور نما چیز نظر آتی ہے تو دوستو ابھی سے اور آج ہی سے اس کو جو ہے وہ آپ تلف کریں کیونکہ ان کے اوپر جب عام لگ جاتا ہے تو وہ پھول سارے جھڑ جاتے ہیں لیکن اس وقت اگر آپ کو کوئی گچھا نظر آ رہا ہے تو پھر سمجھئے کہ یہ بیماری کا گھر ہے دوستو یہ میگو مال فارمیشن ہے اس کو ابھی سے ریموف کریں اگر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو یہاں مختلف گچھوں کی شکل میں پودے کے اندر موجود ہیں تو اس زیمیدار کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے تو لہٰذا ان کو آپ ان گچھوں کو وقت سے پہلے پہلے ریموف کریں تاکہ آپ کی آئندہ آنے والی جو فصل ہے وہ بھی بھرپور ہو سکے ادروائیس دوستو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے سال بھی اتنے ہی پھل لگیں جتنے اس وقت لگے ہوئے ہیں تو کوشش کریں میگو مال فارمیشن سے بچنے کے لیے ابھی سے جو ہے وہ آپ پھولوں کے پودوں کے اندر لگے ہوئے بٹور جو ہے جو گچھیں ہیں ان کو آپ ابھی سے جو ہے وہ تلف کریں یہ تو دوستو آج کی اہم معلومات تھی کیونکہ دوستو یہی انفرسٹیشن کا مین گڑھ ہے اگر آپ نے یہ بٹور نہ توڑے تو دوستو یہی بٹور آگے چل کے اس پودے کے اوپر جو ہے وہ اور زیادہ پھیلتے جائیں گے اور آپ کا جو ہے وہ پودہ اگلے سیزن کے اندر بہت کم جو ہے وہ فروٹ پیدا کرے گا کیونکہ یہ میگو مال فارمیشن جو ہے وہ یہی سے جو ہے نا وہ بڑا جی اور بار آوری کا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے عمل تو دوستو آج کی معلومات یہی تک اور مزید معلومات کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے دوستو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اور میرا چینل ان فارمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ